موسیقی اندرون سین میں صوفی بزرگوں کے مزارات پر لگنے والے میلوں تک موجود ہو کر رہ گیا ہے پر ٹیدن میں معروف صوفی بزرگ حضرت پیر جمن شاہ سرکار کا ایک سو چھوارس مبارک میلہ شروع ارس کا حشکتہ درجہ کے قدیل سین پیر مقدوم رکن و دین حاشمی قریشی نے زیادہ چڑھا کر دیا تقریب میں سین سمیت ملک برد سے مریدین عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے شکت کی اور اس کی تقریبات تین روز تک جاری رہے گی اس ثقافتی میلے میں جہاں لوگ فنکار اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہاں کھانے پینے کی ایشیاں مدھائیوں کے خوبصورت سٹالز سمیت مختلف ایشیاں اور سٹالز لگائے گئے ہیں دوسری جانی میلے میں بچوں کو تفریح پہنچانے کے لیے موقع کی سن کے جھولے موت کا کواں سرکس میجک شو اور چڑھیا گھر لگائے گئے ہیں واضح رہے کہ حکام والا کی آدم جن چستی اور لاپروانی کی وجہ چند جن سن تفریح مقامات تا بنائے جانے کی وجہ سے دیہی سن کی عوام کی انٹرٹینئنس کا واحد ذریعہ یہ میلہ ہی رہ گیا ہے اور یہاں کے لوگ ان میلوں کا سال سال انتظار کرتے ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ حکومت سن کے دیہی علاقوں میں بھی عوام کی یہ تفریح مقام بنائے تاکہ وہ بھی لطف اندوز ہو کر صحت مند زن کی گزار سکیں منشاہ کے میلے میں آئے ہم ہر سال آتے ہیں ہم بہت انجوائے کرتے ہیں ہم ابھی جھولے جھول رہے ہیں ہماری یہ جو دیہی علاق ہیں یہاں پہ ایسے پروگرام نہیں ہوتے ہیں انٹرٹینمنٹ کی جگہ نہیں ہوتی یہ جو میلے لگتے ہیں میلے ان میں آکے ہم شریک ہوکے اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں ان کو یہاں جھولے جھولاتے ہیں اور یہاں سے خریداری کر کے دیتے ہیں بہت مزا آتا ہے ویسے ہمارے ہاں انٹرٹینمنٹ کی کوئی اور جگہ ہے نہیں بارہ مینے کے بعد یہ ملے لگتے ہیں اس میں شریک ہوکے بہت مزا آتا ہے پڑی دن لگ سپیر سائی جمن شاہ جواہاں ایک سو چھو مبارک آکی دتا ہے یہ ترام سا ملائے پہ ہو جہاں یہ ملہ ملہ کھڑا چوڑے لہا مختلف شو ہی دا آنا یہاں دو انجوائے کرنا ہوں